السلام علیکم فیوررز کیا حال ہیں؟ آج ہم بنا لیں چاہ رہے ہیں بیسن کا چھیلہ اس کے لئے جو ہمیں ازدر درکار ہیں اس میں ایک حضر ہم نے پیاز لی ہے اس کو باری باری چاپ کر لی ہے اور ہم اس میں لال میچ کریں نمک ہے اور بیسن ہے اس کے علاوہ ایک ہری میچ کٹی آپ اپنی کوانٹیٹی کے ساتھ سے یہ چیزیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو سب سے پہلے پیاز پیاز کو اور بیسن کو ہری میچ کو باقی تمام اساملوں کو آپ سے مکس کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو آئل میں فرائی کریں گے ہلو آپ جی بیسن ہم نے بیسن میں لمک اور ہری میچ ایٹ کر دی ہے اس کے ساتھ ہم نے کٹی پیاز میں ایٹ کر دی ہے اب ہم اس میں پانی دال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو اوملیٹ کی طرح اس کو فرائی کریں گے جی بھی عبر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کردیا ہے پانی دال کے آپ دیکھ لیں یہ کتنا بطلہ ہے بہت زیادہ گڑا بھی نہیں ہے بہت زیادہ بطلہ بھی نہیں ہے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کردیا ہے اس میں بیسن دالیں ہم نے چوب کی بھی پیاز دالی ہے اور ایک ہری میچ دالی ہے اور لال میچ دالی اور اس کو آمڈیٹ کی طرح اسے مکس کردیا ہے ہم نے پین کے اندر تھوڑا سا آئی لے کے اس کو درم کر لیا ہے اور اب جو ہم نے بیشن کا مکس کر کے بنایا ہے اس کو ہم اس کے اندر دائیں گے ہم نے اس کو اندرے کتا اس پر ڈال دیا اب ہم اس کو پکائیں گے ہم نے اس کو دوری ہے جیگر اسی اے ایر 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 اس کو ہم ہلاتے دیں گے تاکہ یہ نیچے سے چپکے نہ اور اس کو چمچے کی مدد سے نیچے چمچے کی مدد سے الگ کریں گے تاکہ یہ نیچے چپکے نہ یہ بہت سے ہم نے چمچے کی مدد سے اس کو پلٹ دیا ہے اپا سے یہ بلکل پک گیا ہے اب نیچے سے اس کو ہم پکا رہے ہیں یہ بلکل اپا سے بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہم نے اس کو پلٹ کے واپس دال دیا ہے نیچے کی سائٹ اب نیچے کی سائٹ بیک کر رہے ہیں وہ بھی آلماسٹ ہو چکی اب ہم اس کو ڈش میں ڈش آؤٹ کریں یہ ہمارا چیزہ ریڈی ہو گیا ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں کہ